کتوں میں سونگنے کی صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے ان کی یہ حص انسانوں سے کئی گناہ بہتر ہوتی ہے اور اس کی وجہ ان کی انتہائی منفرد ناک ہے انسانوں میں سونگنے کے تقریباً پانچ ملین خلیہ ہوتے ہیں جبکہ کتوں کی مختلف نسلوں میں یہ تعداد تین سو ملین تک ہوتی ہے اس چوپائے کی ناک کے نسبتاً بڑے نتنے سونگنے والے خلیات کو اضافی جگہ فرام کرتے ہیں اگر ان نتنوں کو کھولا جائے تو یہ ایک فل اسکیپ پیپر کے سائز تک ہوں گے جبکہ انسانوں کے نتنے صرف ایک ڈاک ٹکٹ کے سائز کے برابر ہوتے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں کتوں کی قوت شامہ کا موثر استعمال کیا جاتا ہے جیسے شکار کے دوران جانوروں کا پتہ چلانا قدرتی آفات کے باعث زخمی ہونے والوں کو تلاش کرنا تیز مواد یا منشیات کا خوج لگانا کئی سالوں سے انہیں طبی شعبے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے کتے انسانوں میں کینسر کی مخصوص بھو بروقت سونگ سکتے ہیں کینسر چاہے جلد کا ہو بڑی آدھ کا یا پھر پھپڑوں کا اس طبی مشاہدے کے دوران کتے کینسر کی علامات کی وجہ سے سانس یا جلد کے خلیوں کے نمونوں کی تبدیل شدہ بھو کو سونگ لیتے ہیں وہ کینسر سے متاثرہ نمونیں پہچان کر ان کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں لیکن وہ کینسر کے مختلف اقسام کی ایک ہی وقت میں تشخیص نہیں کر سکتے انہیں یہ خاص بھو سونگنے کے لیے تربیت درکار ہوتی ہے تب ہی اس عمل کے نوے فیصد سے زیادہ تک نتائج مصبت آ سکتے ہیں پھپڑوں کے کینسر پر ایک نئی امریکی تحقیق میں یہ نتائج ستانوے فیصد تک درست ثابت ہوئے تام سندوزہ سولہ کی ایک ریسرچ میں یہ نتائج 45 سے 74 فیصد تک درست رہے تھے کتوں کی مدد سے بیماری کی تشخیص حتمی نہیں ہوتی اسے صرف افتتائی مرحلے کے دوران مرز کا پتہ چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد مزید میڈیکل ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں دسمبر 2020 سے فنلنڈ میں ہیلسن کی ائرپورٹ پر کتوں کو مسافروں میں کرونا وائرس انفیکشن کی تشخیص کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی بھی ایک مقصود پو ہوتی ہے جسے اب تک صرف کتے ہی پیچان سکتے ہیں ایسے مشاہدوں کے درست نتائج کی شرح 94 فیصد تک رہی ایسے مشاہدوں کے درست نتائج کی شرح